مورننگ شو سندیا فانڈیشن فور اسلامی ایڈوکیشن سے آپ کا تعلق اس کے سیکریٹفی ہیں محترم جناب ڈاکٹر احمد حسین مرزا صاحب ہمارے ساتھ آج تشریف فرمائے آپ کو خوش آمدیت کہتا ہوں سلام رجھ کرتا ہوں اور دوسری شخصیت ناظرین ہمارے ساتھ کسی تعدریف کے محتاج نہیں ہے اب ان کو سنتے رہتے ہیں اور ماشاءاللہ بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں بہت پیاری گفتگو کرتے ہیں آپ کے ہمارے ہم سب کے نہائیت پسندیدہ ہیں جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب آپ فانڈر ڈیریکچر ہیں اسلامی ایڈوکیشنل اینڈ کلچرل ریسرچ سینچر نورت امریکہ کے آپ کو بھی بہت خوش آمدیت کہتا ہوں سلام علیکم آج ان سے تصوف کے حوالے سے کچھ گفتگو ہوگی کہ امریکہ میں کس انداز سے تصوف پر کام ہو رہا ہے اور دونوں ڈاکٹر صاحبان کیا کچھ وہاں پہ کر رہے ہیں اور آپ کا انپوٹ بھی ضرور شامل کریں گے آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں یا اس پرگرام کے حوالے سے کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں تو ضرور ہمیں جوائن کر سکتے ہیں تاکہ ہم ڈاکٹر احمد حسین مرزا صاحب سے اور ڈاکٹر احمد قادری صاحب سے دونوں سے بھی گفتگو کر سکیں تو جناب بات کا آغاز کرتے ہیں آپ کے بارے مجھے بتایا گیا مشہاللہ آپ امریکہ میں باقادت تصوف کے حوالے سے کام کر رہے ہیں اور آپ کی جو فانڈیشن ہے وہ اس حوالے سے بہت متارک ہے تو تھوڑا سا زرہ بیک گراؤن بتایا نقشبندیہ فانڈیشن فار اسلامی ایڈوکیشن جو ہے یہ ہم نے قائم کی نائنٹین نائنٹی ٹو میں یہ حضرت پیر جماعت علی شاہ محدث علی پری رحمت اللہ علیہ کی یاد میں جو میری والدین کے پیر و مرشد ہیں تو وہاں پہ میں نے قائم کی تو اس کے اگراز و مقاصد یہی ہیں کہ تصوف کو کیسے انٹرڈیوز کیا جائے امریکہ میں تو اگراز و مقاصد میں ہم ایک رسالہ چاپتے ہیں جس کا نام ہے جنرل افصوفی الومینیشنز اور ایک کتاب جو ہے ابھی تصوف کے اوپر نقشبندیہ طریقے اوپر پبلیکیشن کے لیے دی ہوئی ہے پھر ہر سال بڑے پیمانے پہ انٹرنیشنل ملاد و نبی کانفرنس وہاں پہ کرتے ہیں اچھا یعنی ایک کانفرنس اور باقی رسالہ وغیرہ یہ بنیازی طور پر ہوتا ہے تو سینہ بسینہ کوئی کام ہے یعنی لوگوں کو تصوف کی طرف لے کے آنا یا بتلانا کہ بنیازی طور پر صوفیہ جو ہیں وہ کیا ہے ان کی ہسٹری کیا ہے یا ان کی زندگی کو کیسے فالو کیا جائے کچھ اس طرح کا بھی کام اس طرح وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس نائٹی فور سے تو تھو ٹھاؤزن سیمن تک حضر شیخ محمد معصوم نقشبندی کردستان سے تھے وہاں امریکہ میں مقیم تھے تو وہ پاڑا پاہی تو ان کی خان کا بیارہ اراکی کردستان میں ہے تو وہ وہاں تھے جب تو پھر لوگ آ دیتے ان سے فائدہ اٹھانے تھے امریکہ میں رہے وہاں ہی بیٹھ کے تصویف کا کام کیا وہاں ہی بیٹھ کے تصویف کا کام کیا اور اب جو ہے وہی جو ہے ٹرڈیشن جو ہے ہم ہر ماہنا ملاد اور ذکر کی کانفرنس ہوتی ہے اپنی وہاں پہ شہر میں اور زیادہ طرح ہمارا کام جو ہے وہ سکالرلی ہے ہمارے ساتھ جو ہیں ایڈیٹوریل بورڈ پہ موسٹی جو ہیں سکالر جو ہیں وہ پروفیسر ہیں یونیورسٹیز کے اور وہ سبف کے ذریعے اسلام میں آئے ہیں جیسا کہ ڈاکٹر آرثر بیولر ان کا سالم عبداللہ نام ہے انہوں نے پی ایچ ڈی نائنٹی تھری میں حضرت پی جماعت علیشہ رحمت اللہ کیو پر کی آرورڈ یونیورسٹی سے کرزما ان ایکزمپلر اے نقشباندی صوفی فرم پنجاب ماشاءاللہ تو اس کا ایمفیسیس یہ تھا کہ ایک صوفی جو ہے وہ جب سیاست میں داخل ہوتا ہے تو کیسے وہ انقلاب لاتا ہے اور پاکستان مومنٹ میں ان کی جو خدمات ہیں اس کے مطلق تو یہی ڈاکٹر آرثر بیولر جو ہے اس کو ہم نے ریسرچ گرانٹ دی کہ مکتوبات کا انڈیکس جو ہے وہ اس نے کمپائل کیا پشاورہ میں آکے ماشاءاللہ آکٹر آرثر بیولر جو ہیں عربی بھی جانتے ہیں فارسی بھی اور اردو بھی جانتے ہیں ماشاءاللہ اور کب کنورٹ ہوئے تھے کنورٹ یہ ارلی نائنٹیز میں ہوئے آکے اچھا ڈاکٹر سب ایک بات بتائیے اب جیسے کہ ان کا ایک کام ہے وہ ظاہر ایک سلسلے کو آگے بڑھانا اسپیسیفکلی نقشبندیہ سلسلے کو ہی نہیں نہیں سب سلاسل کی سارے سلاسل جو چشتی بھی قادری بھی قادری بھی ٹھیک 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 تو اب یہ جو سلاسل کو پروموٹ کرنا یا جس انداز سے یہ کام کر رہے ہیں آج تو بڑی دلیل کی اور بڑی منطق کی دنیا ہے آج تو بڑی فلوسفی کی دنیا ہے ہر چیز جو ہے وہی کہتے ہیں لوجک سے لے کے آؤ لوجک سے بات کرو دلیل سے بات کرو اب صوفی جو ہے صوفی تو لوجک سے بات نہیں کرتا ہاں یہ اور بات ہے کہ اس کی دنیا اور ہے کہ آنکھ کھولے تو نظر کچھ آتا ہے اور آنکھ بند کرے تو کائنات کو دیکھتا ہے تو وہاں تو معاملہ دوسرا ہے اور یہاں معاملہ دوسرا ہے تو کیسے کس طرح سے چیزیں آگے بڑھتی ہوں مثل میں بہت شکریہ آپ کا سوال بہت خوبصورت ہے اور بس مختصرا میں یہ کہوں گا کہ صوفی سے بڑھ کر تو کوئی لوجکل ہوتا ہی نہیں اس کی لوجک وہ نہیں ہے کہ لوگوں کو الجھا دیا جائے اس کی لوجک یہ ہے کہ جو دل میں ہے وہی زبان پر ہے تھیری اور پریکٹس دونوں کے درمیان ربط یہ صوفی کا وہ مثال کردار ہے جس کو دیکھنے کے بعد لوگ خود بخود کلمہ پڑھ لیتے ہیں اور دیکھئے تصوف کے ذریعے جو اسلام پھیلا ہے ہندوستان پاکستان آج کے پاکستان اور ہندوستان میں اور ذرا سے اس کے پاس منظر میں آپ چلے جائے یہ سنجر یا بغداد یا نجد کے علاقے یا یمن کے علاقے سنہ وغیرہ میں یا اسی طرح سے دنیا کے مختلف حصوں میں ساؤت اسٹی ایشیا ساؤت اسٹی ایشیا کے مختلف حصوں میں ایران میں روم تک آپ چلے جائے سارے علاقے جہاں آپ کو اثرات صوفیوں کے نظر آتے ہیں وہاں استحکام ہیں استحکام نظریاتی اعتبار سے پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات صحیح ہے آج کے دور میں تو اولاد بات نہیں مانتی بہت سے مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ اولاد یہ کہتی ہو خاص طور پر امریکہ اور کرنینا میں آپ کو تو معلوم ہے کہ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ میں اٹھارہ کا ہو جاؤں تو اس کے بعد پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طریقے سے ہماری بات تسلیم کی جائے گی اس جگہ جیسے ڈاکس ہم نے بھی فرمایا اور ایسی بہت سارے میری متعلیات میں بھی چیزیں آئیں کہ بڑی تعداد میں اسکولرز کا دیکھیں ایک عام ادمی اگر مسلمان ہوتا ہے تو ماشاءاللہ بہت بڑی نعمت ہے لیکن ایک اسکولر اگر مسلمان ہوتا ہے تو وہ پوری کمیلٹی مسلمان ہو جاتی ہے اس کا ایک امپیکٹ ہوتا ہے اب وہ اسکولر جو مسلمان ہو رہا ہے تو وہ جان بوجھ کر مسلمان ہو رہا ہے خواہش کے ذریعے متاثر ہو کر وہ کسی مدد کے طلب میں یا کسی خواہش کے عوض میں نہیں ہو رہا مسلمان مثال طور پر جب میں نارٹ امریکہ میں میں نے کام شروع کیا کینیڈا بھی رہا امریکہ بھی رہا اور کام اب بھی ماشاءاللہ ہمارا ہو رہا ہے اسلامی کا جنکیشنل کلچر ریشتر سینٹر کا اور ڈاکس صاحب سے ہمارا ربزبت انیس سو ستانوے سے ہے ہمارا تعلق ایک دوسرے کے ساتھ اور صوفی جو مزاج کے ساتھ کام ہو رہا ہے میں نے یہ دیکھا کہ اکثر و بیشتر جو لوگ مسلمان ہوئے ہیں سکولرز انہوں نے اس کے بعد بڑی سادگی کے ساتھ اور بہت ہی جس کو کہتے ہیں آپ اطلاق علوم اپلائیٹ سائنسز اس کے ساتھ کام کیا تو جناب اس وقت ہمارے ساتھ امریکہ سے خصوصی دعوت پر تشریف لائے ہمارے مہمان محترم جناب ڈاکٹر احمد حسین مرزا صاحب موجود ہیں اور آپ کے ہمارے ہم سب کے پسندیدہ پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب موجود ہیں جناب لارڈز کے واپس آتے ہیں آپ کی کالز بھی شامل کرتے ہیں ملاقات ہوتی آپ سے ایک مختصف سوکری